مفتی سلمان ازہری کی رہائی کو لے کر کے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جس طریقے سے مفتی سلمان ازہری کو کل جونہ گڑھ کورٹ سے جمانت مل گئی تھی اس کے تورنت بعد گجرات ککش کی پولیس نے ان کو اپنے حراست میں لے لیا تھا کیونکہ مفتی سلمان ازہری کے خلاف ایک اور ایف آئی آر ککش میں یعنی درج کی گئی تھی اس کو لے کر کے لیکن یہاں پر اب مفتی سلمان کی رہائی کو لے کر ایک تازہ اپلیٹ سامنے آ رہی ساتھ ہی ساتھ گجرات پول پولیس کا بھی مفتی سلمان ازہری کی گردتاری کے بعد ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے جس طریقے سے کش پولیس نے مفتی سلمان ازہری کو اپنے قبضے میں لیا ہے اس کے بعد گجرات پولیس نے جو بیان دیا ہے وہ چوکانے والا ہے دوستو آگے پولیس کا بیان بھی سنائیں گے ساتھی ساتھ مفتی سلمان ازہری کو جونہ گڑھ کورٹ سے جس طریقے سے جمانت ملی تھی ان کو جمانت ملنے سے میڈیا کے کچھ پترکاروں کو برنوں سے جھٹکے لگ رہے ہیں ک ان کا بھی ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے ساتھی ساتھ مفتی سلمان ازہری کے لیے دو اچھی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں ان کی بھی جانکاری دیں گے اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویشٹ آپ سے کریں گے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے جس طریقے سے مفتی سلمان ازہری کو اریسٹ کیا گیا ہے کیا ان کی اریسٹنگ صحیح ہے یا غلط کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے اس ویڈیو کو زیادہ سیادہ لائک کریے شیئر کریے آپ کا ایک ا ایک لائک اور شیئر ہماری محنت کفال ہوتا ہے تو پلیز ویڈیو لائک شیئر ضرور کریے چینل پر نئے تو سبسکرائب بٹر نیچے ہے دبا کر چین کو سبسکرائب پر کے بیل آئیکن کو ضرور پیس کر لیچے مفتی سلمان ازہری ایک ایسا نام جو آج دیش کے اندر چرچہ کا وشے بنا ہوا ہے مفتی سلمان ازہری نے جس طریقے سے اپنا ایک بیان دیا حالانکہ اگر اس بیان کو پورا سنا جائے تو ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا ہے جس ط ہے آج وہ دوری ویسا چل رہا ہے تو مفتی سلمان ازہری کو ان کے بیان کو لے کر کے گرفتار کیا گیا جون اگر کوٹ نے ان کو جمانت بھی دے دی اس کے بعد کچھ کے اندر ایک جو ہے کیس درج وہاں پر پولیس نے کبزے ملیا اور آج مفتی سلمان ازہری کو کوٹ کے اندر پیش کیا جانا تھا تو کیا کوٹ کے اندر مفتی سلمان ازہری کو پیش کیا گیا یہ لگا تھا لوگ سوال پوچھ رہے تھے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ مفتی سلمان ازہری کو ابھی تک جب تک یہ نیوز میں پ� ان کو پیش نہیں کیا گیا ہے ابھی بھی گجرات کی کچھ پولیس ان سے لگتار پوچھتاج کر رہی ہے یہاں پر پولیس کی طرف سے ایک بیان بھی جاری کیا گیا ہے پولیس نے کیا کہا ہے جرہا سنیے اس کے بعد کچھ اور اپ ڈیٹ دیتے ہیں سنیے یہ پولیس کا بیان مولانا جو ہیں یہ ان کا جو بیگراؤنڈ ہے اس بیگراؤنڈ کے بارے میں کچھ سوشل میڈیا پہ ایک صوفی کنخہ آسوشیشن کانپور کے محمد کاؤسر صدیقی جو ہیں انہوں نے پہ ایک کچھ سٹیٹمنٹ دیا اس کا بھی ہم نے کاؤنیجنس لیا کہ ان کا یہ کچھ اور باہر کے کچھ ٹرر کے ساتھ ان کا آسوشیشن ہے یہ صوفی کے آپ بات کر رہے ہیں کاؤسر حسن محمد کاؤسر حسن ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بہت ہی سٹارٹلنگ ہے انہوں نے تو بڑے سپیسیفک طور پر کہا ہے کہ یہ ایک طرح سے ساماجی کونگرہ پیدا کرنے کے ہر کام کو بڑھاوا دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو گجوائے ہند کا اجنڈا ہے اس کو پروپوگیٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو یہ کتنا سیریسٹی لے رہے ہیں آپ اس میں ہم یہ اس میں اس کے پیچھے کیا سچائی ہے یہ ہم ان کے پیچھے کی جو ہے وہ چیزیں ہم انویسٹیگیٹ کریں گے اس پورے ان کا جو یہ ٹرسٹ ہے ان کا جو فیننسنگ ہے اور ان کی فیننسنگ کے بعد ان کی ایکٹیوٹیز ہیں ان کے ٹرسٹیز ہیں ان سب کو ہم انویسٹیگیٹ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے آگے کی کروائی کی جائے گی یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جانچ صرف بھڑکاؤ بیان تقسیمیت نہیں ہے اس کے علاوہ جو ان کے اوپر الزام لگ رہے ہیں ریڈکلائی کو پرموٹ کرنے کے یا پھر ٹررسٹ ایکٹیوٹیز جو ہیں اس کو انڈائریکٹلی سپورٹ کرنے کے وہ سارے جو معاملے ہوں آپ جانچ کے طایرے میں ہیں یہ جس trust سے جڑے ہوئے تھے اور کیونکہ یہ ایک اس offense میں ایک accused ہیں تو ان کے ان کی باقی سبھی پرانی ایکٹیوٹیز اور ان کی trust کی ایکٹیوٹیز اور ان کے جو trust کی financing ہیں ان سب کے بارے میں ہم ڈیٹیلڈ انویسٹیگیشن کریں یعنی ابھی جو sections ہیں یہ اس میں اور بہت سارے جو stringent دھا رہے ہیں وہ بھی ایڈوز تو جیسا کہ دوستو آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھ لیا ہے اور اس ویڈیو میں گجرات ایٹی ایس کی طرف سے کیا کہا جا رہا ہے یہ آپ سن سکتے ہیں اب مفتی صاحب کے بیان کو لے کر کے جو گجرات ایٹی ایس ہے وہ ہر اینگل سے پھر سے ایک بار جانچ کرنے کی کوشش کر رہی ہے مفتی سلمانہ زہری کے اوپر ان کے پیسے ایکاؤنٹ میں کیسے آئے ان کا کہاں کہاں سے لنک ہے ان کا کوئی terror لنک تو نہیں ہے ایسی تمام چیزوں کی جانکاری گجرات ایٹی ایس اکٹھا کرنا چاہتی ہے اس بیس کے اوپر کی ایک کانپور کے سوپی نے سوشل میڈیا پر آ کر بیان دیا تھا اس کے آدھار پر یہ تمام چیزوں کی جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کی جاری ہے ویسے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طریقے سے آج دیش کے اندر کئی سنگٹھن سے جڑے ہوئے لوگ لگاتار بھڑکو بیان دے رہے ہیں ان کے خلاف کوئی انگل سے جانچ نہیں ہو رہی جو کھلیاں مطیار باتنی کی باتیں کرتے ہیں ان پر کوئی جانچ نہیں ہے لیکن دوسری طرح مفتی سلمانہ زہری جنہوں نے دوسرے ملکوں پر بات کرتے ہوئے ایک جملہ استعمال کر دیا اس پر اس طرح کی کاریوئی ہو گئی ہے جیسا کہ لوگ لگاتار سوال کر رہے ہیں فیلال آج مفتی سلمانہ زہری کو کوٹ میں پیش کیا جانا تھا ابھی تک نہیں کیا گیا ہے اگر شام تک کر دیا جائے رات دیر رات تک کر دیا جائے تو یہ الگ بات ہے جیسا کہ کل کیا گیا تھا اور یہاں پر خود وائز پٹھا جو کی ایمائی ایم پارٹی کے سپوک پرسن اور ایمیلے بھی رہ چکے ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ مفتی سلمانہ زہری کو آج کوٹ میں پیش کیا جائے گا اور امید ہے کہ ان کو جمانت بھی ملے گی حالانکہ یہ کوٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ جمانت دے گا یا نہیں اگلی بڑی خبر جو کہ مفتی سلمانہ زہری سے جڑی ہوئی ہے مفتی سلمانہ زہری کو جس طرح سے جنا کر کوٹ سے جمانت ملی اس کے بعد میڈیا کا کیا حال ہو چکا ہے میڈیا فرسٹیشن میں آ کر کیا کہہ رہا ہے جنہاں سنیے اس کے بعد اس کی بھی چرچہ کریں گے بیل دی ہے اس بیل کا ہم ورود کرتے ہیں اور دیش کے جانے مانے وکیلوں کے ساتھ بنداز بول کر کے اس کے ورود میں شوہی کریں گے وشلیشن کریں گے لیکن کیا سو کروڑ ہندو کو دینے والے گالی کم سے کم سو دن اندر نہیں رکھ سکتے تھے کیا یہ نیا ہے یہ جو شخص بول رہا ہے نا مفتی سلمانہ زہری کو سو دن تک جل میں کیوں نے رکھا گیا ان کی جمانت کے ہم خلاف ہیں ایسا و ایسا وغیرہ وغیرہ خود اس کے بیان آپ دیکھ لیجئے سوشل میڈیا پر اٹھا کر یہ خود کس طریقے کی باتیں کرتے ہیں یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے آئے دن ان کے کئی بیان سوشل میڈیا پر بائرل ہوتے ہیں جہاں پر یہ کھلے آم ایک سمدائی وسیس کو ٹارگیٹ کرتے ہیں اور ان کے خلاف ایک سمدائی کو بھڑکاتے ہیں آج وہی نا جانے کس مو سے آ کر کے مفتی سلمان کے اوپر بحث کرنے کے لیے اپنا ایک شو چلا رہے ہیں خیر لوگوں کا تو یہاں بھی کہنا ہے کہ ان کے برنول جیسا جھٹکا لگا ہوا ہے اس لئے یہ لوگ آ کر کے اس طریقے سے علول جلول بیان باجی کر رہے ہیں ویسے یہ پترکارتہ ہے یا کچھ اور یہ ان کے شبدوں سے آپ سمجھ سکتے ہیں اگلی بڑی خبر جو کی سامنے آ رہی مفتی سلمان عزاری کے لیے اچھی خبر ہے آپ دیکھیں ایک خبرت کو مفتی سلمان عزاری کے سمرتن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جانے مانے بریلی کے اسکولر مفتی شہزاد عالم مصباہی بھی آ گئے ہیں انہوں نے مفتی سلمان عزاری کی اس گردتاری کو غلط بتایا ہے اور جلد سے جلد ان کی رہائی کے لیے دعا بھی کرنے کی بات ان کی طرف سے کہی گئی ہے ساتھی ساتھ دوستوں یہاں پر بتائے بھی جا رہا ہے کہ مفتی سلمان عزاری آج شام تک یا پھر کل صبح تک رہا ہو سکتے ہیں اگر کوٹ نے جمانت دے دی تو حالانکہ ایسا ہوگا یہ دیکھنے والی بات ہوگی ویسے اب سوچئے آج دیش کے اندر کس طریقے سے ہیٹ سپیچس دی جا رہی ہیں وہ چاہے ایک پارٹی سے جڑے ہوئے نیتہ ہو یا کسی نارف سنگٹھن سے جڑے ہوئے دوسرے لوگ ہو لگاتار دیش کے اندر اشانتی فیلانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کے خلاب کوئی کاریوی نہیں ہو رہی ہے اس کو لے کر لگاتار سوشل میڈیا پر لوگ آواج بھی اٹھا رہے ہیں اور نائن سافی کی بھی بات کر رہے ہیں لیکن مفتی سلمان ازہری کو ایک دھرم سے جوڑ کر کے ٹارگیٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے ایسا بھی لوگوں کا کہنا ہے اس پر آپ کی کیا رہا ہے کومنٹ شیکشن میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک شیئر چلکو سبسکرائب ضرور کریں